موسیقی دستک کے پروگرام جانا انجانا میں خوش آمدید ناظرین فن اور عدب دنیا کی ایک ایسی سچائی ہے جسے ترک کر دینے سے معاشرے میں عدم برداشت بڑھ جاتی ہے پاکستان جیسے ملک میں فن اور عدب کو ہمیشہ سے ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے وسائل اور آلات کی کمی نے ہمیشہ سے فنکار کے لیے مواقع بھی کم کر دیئے ہیں ان نامسائد حالات میں اگر کوئی فنکار پاکستان کا نام انٹرنیشنلی نوشن کرتا ہے تو یہ بات انتہائی باعث فقر ہے لیکن ہم عام عوام کا یہی ماننا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی اور ہالی وڈ میں کام نہیں کر سکتا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے کردار سے مطارف کروائیں گے جو پاکستان کا نام ہالی وڈ جیسی بڑی فلم دنیا میں روشن کر رہا ہے جی ناظرین یہ جانا انجانا کردار ہم سب سے واقف ہے لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں ناظرین آپ دہ جنگل بک فلم کے نتھو سے تو واقف ہی ہوں گے جی ہاں ناظرین یہ ایک قیدار پاکستانی ہے ان کا نام ہے فاران حارون طاہر ناظرین فاران حارون طاہر فروری 1963 کو لاؤس انجلنس کالیفورنیا میں پیدا ہوئے لیکن ابتدائی تعلیم اور ابتدائی تربیت پاکستان میں رہ کر ہی حاصل کی اس کے بعد یونیورسٹی آف کالیفورنیا برکلے سے بیئے کیا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم ایف اے کیا ناظرین فاران طاہر مشہور پاکستانی اداکار نائم طاہر اور اداکار آئیاسمین طاہر کے بیٹے ہیں پاکستان کے مشہور محقق امتیاز علی تاج کے نواسے ہیں ناظرین فاران طاہر نے 1980 میں دوبارہ کالیفورنیا میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اس وقت بھی وہ کالیفورنیا میں کام کر رہے ہیں ناظرین فن کی دنیا میں فاران طاہر نے پاکستان کا نام ہالی ووڈ جیسے بڑے میدان میں روشن کیا ہے اور نہ صرف سانوی کردار بلکہ کئی فلموں میں مرکزی کردار بھی ادا کر چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستانی اس عظیم فنکار سے متعارف نہ ہو سکے ناظرین آپ نے پرفیکٹ پکچر جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے سجید کو تو دیکھا ہوگا یہ کردار بھی پاکستانی فاران طاہر نے ادا کیا 1999 میں آنے والی فلم اینی ویر بٹ ہیر میں حاشم بدیر کا کردار ادا کیا مشہور فلم چارلی ویلسنز وار میں حارون طاہر نے کردار ادا کیا اور 1999 میں آنے والی فلم اے بی سی ڈی میں لیڈ کردار ادا کر کے پاکستان کا نام فن اور عدب کی دنیا میں روشن کیا ہے جو لوگ فاران طاہر کے نام اور شکل سے بلکل ناملت تھے وہ آرن مین کی رضا سے تو واقف ہی ہوں گے جیہاں ناظرین شورہ آفاق فلم آئرن مین میں 2008 میں ریلیز ہونے والی سیریز میں فاران طاہر نے مین ویلن رضا کا کردار ادا کیا تھا ناظرین فاران طاہر ہالی ووڈ کے علاوہ کئی ٹی وی سیریلز میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اور انہیں وہاں پر گیسٹ سٹار کے طور پر کاشٹ کیا جاتا ہے ان کے مشہور ٹی وی سیریلز میں دھا ویسٹ ونک اور چنک شامل ہیں ناظرین فاران طاہر اس وقت ہالی ووڈ کی معروف شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور ہالی ووڈ کی ہر بڑی فلم کے لیے ان کا نام فہرست میں شامل ضرور ہوتا ہے ناظرین فاران طاہر اس وقت کالیفورنیا میں ہی ہے اور اپنے آنے والی فلم پر کام کر رہے ہیں ناظرین یہ ایک ایسا جانا اور انجانا کردار ہیں جو پاکستان کے لیے فخر کا باعث تو بن رہے ہیں لیکن پاکستانی عوامی پذیرائی سے محروم ہیں امید کرتے ہیں کہ فن و عدب کے اس جانے انجانے ستارے کے بارے میں جان کر آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی آپ سے ملقات ہوگی جانا انجانا کے ایک اور اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ نے گبان